بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کمیسٹری کا جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم ریگولر ہر سنڈے کے سنڈے ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کمیسٹری پریکٹیکل کی آج کا ہمارا جو پریکٹیکل ابو ہے سبلیمیشن ہم نے کر دی ہے کس کی؟ نیفتہ لین کی سبلیمیشن کیا ہوتا ہے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ وہ پروسس جس میں سولیڈ ڈریکٹ چینج ہو جائے ویپرز میں بخارات میں حالانکہ جیسے برف ہے وہ پہلے پانی میں کنورٹ ہوتی ہے پھر وہ جا کے بخارات ویپرز میں کنورٹ ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے بھی مٹیریل ہیں جیسے نیفتہ لین ہے کیم فور ہے میتھا نول ہے ڈیفرنٹ مٹیریل ہیں ان کا کیا ہوتا ہے پروسس کی جب ان کو ہیٹ کیے جاتا ہے فورسس فوراں ٹوٹتی ہیں اور جو ان کے بونڈ بنے ہیں ٹوٹتے ہیں اور جو سولیڈ ہے وہ ڈریکٹ ویپرز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے کیا ہے ہمارے پاس یہ ٹرائپوڈ سٹینڈ ہے نیچے بنسن برنر ہے جس کو ہم نے ہیٹ کے لیے استعمال کرنا ہے یہ سینڈ بات ہے میرے پاس وہ جیسے گھروں میں توا نہیں ہوتا اس طرح کا چھوٹا سا لوئے کا سینڈ بات ہے یہ چائنہ ڈیش ہے اس کے اوپر میں نے کیا اندر یہ جو ڈوٹس ہیں یہ مکشر ہے ریت اور نیفتالین کا گولی ہوتی ہے اب سولیڈ شکل میں اس کو پیس دینا ہم نے تو پاوڈر بن جانا ہے اس کو مکس کر کے رکھ دیا چائنہ ڈیش میں اوپر میں نے فنل اُلٹ کر دی اور یہاں میں نے کوٹن روی لگا دی تاکہ جب ایوپریشن ہو تو یہ یہاں سے باہر نہ آئے اندر میں نے سفید کل کا فیلٹر پیپر لگا دیا اب جب میں نے اس کو بنسن برنر سے ہیٹ دینا شروع کیا اور یہ فیلٹر پیپر پہ جا کیا ہوگا لگ جے گا سارا پاوڈر اور یہاں سے یہ ختم ہو جے گا صرف ریت باقی رہ جے گی اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں مائکروسکوپ کی مدد سے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تصویر آپ دیکھیں گے کہ اندر کرسٹل آپ کو نظر آئیں گے ویسے وہ نظر نہیں آتے لے آنکھ سے لیکن جب مائکروسکوپ سے دیکھے جائیں گے تو وہ نظر آئیں گے تو یہ مہاراج کا ایکسپیریمنٹ ہے بس یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ بار بار سنیں گے اس کو بنسن برنر کیوں کہتے ہیں ایکچولی پرانے دور میں جب کوئی بھی سائنس دان کوئی کام کرتا تھا وہ اس کام کو اپنے نام سے تشبیح دیتا تھا اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیتا تھا کہ جی یہ میں نے کام کیا ہوگا ہے صحیح ہے تو یہ بنسن کیوں کہتے ہیں ایک ڈاکٹر روبرٹ بنسن اس کا نام تھا اور اس نے اس کو انیونٹ کیا تھا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے بنسن برنر کہ یہ جو برنر ہے جلانے والا ہے یہ کس نے کیا تھا بنسن نام تھا سائنس دان کا تو باقی ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں چلو شروع کرتے ہیں اب ہمارا ایکسپیریمنٹ ہے کہ سبلی میشن ہم نے کرنی ہے نیفتہ لین یہ میرے پاس ہے یہ گولی کی شکل میں ہے تو اس کو پہلے میں نے پاودر کی شکل میں کر لیا ہے یہ میرے پاس چائنا ڈیش ہے اس میں میں نے وہ نیفتہ لین اور سینڈ یعنی ریت کو میں نے مکس کر لیا ہے یہ میرے پاس فنل ہے اس کے اندر میں نے ایک فلٹر پیپر لگا دیا ہے اور اوپر میں نے یہ کوٹن کوٹن نہیں تھی تو میں نے ٹیشو پیپر لگا دیا آپ کوٹن ہی لگائیں کرنا کیا کہ ہم نے بنسن برنر پر اس کو ہیٹ کرنا ہے اور یہ جو میرا فلٹر پیپر اس کے اوپر اس کے کرسٹلز آ کے جم جائیں گے سٹیک ہو جائیں گے سبلی میشن کے ذریعے تو وہ میں نے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنے اور دکھانے ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ریت اور سینڈ کو میں نے مکس کر لیا ہے چائنا ڈش کو میں نے رکھ دیا ہے اپنے ٹائپر سٹینڈ پر اس کے اوپر میں نے اب رکھ دینا ہے اپنی اس فنل کو الٹا کر کے اندر فیلٹر پیپر لگا ہوگا اب یہ تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے تو تو یہ تقریباً پانچ سے دس منٹ کا پروسس ہے ٹوٹل تو اس کے بعد ہم اس کو فیلٹر پیپر کو اوپن کریں گے اور دیکھیں گے اس کے اندر نیفتہ لینے کی کرسٹلز آئے ہیں کے نہیں تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں تھوڑا آپ اتنے در درود پڑھیں صل اللہ علیہ وسلم کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلو علیہ و علیہ یہ تقریباً پانچ منٹ یا داس منٹ لگ جانے اس کو نہیں ہای ڑی ڑی موسیقی